بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو ناظرین آپ کا ویلکم ہے ہمارے چینل پر تو ناظرین آج میں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں تو ناظرین آج ہم بات کرنے والے ہیں خوابوں کی تابیر کے بارے میں تو ناظرین آپ نے جو خواب دیکھے ہیں ان کی میں تابیر پیش کروں گا تو ناظرین خواب کی تابیر پیش کرنے سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میبیل آئیکون کو بھی دبا دیں کیونکہ ناظرین میں خوابوں کی تابیروں کے حوالے سے ویڈیوز بناتا رہتا ہوں تاکہ آپ اپنے دیگر آنے والے خواب کی تابیر جان سکے تو ناظرین اب ہم چلتے ہیں آپ کے خواب کی طرف تو ناظرین اگر آپ نے خواب میں شہد کھایا ہے یا پھر آپ نے خواب میں شہد کو کھریدا ہے تو ناظرین ان خوابوں کی یہ تابیر ہوگی سب سے پہلے اگر آپ نے خواب میں شہد کھایا ہے تو ناظرین اس خواب کی یہ تابیر ہوگی کہ نیک بقتی کی علامت ہے اور آپ بیماری سے شفا پائیں گے اور آپ کو بزرگی حاصل ہوگی تو ناظرین یہ تھی شہد کھانے کی تعبیر اور ناظرین اگر آپ نے خواب میں شہد کو کھریدا ہے تو ناظرین اس خواب کی یہ تعبیر ہوگی کہ آپ کو نعمت دارین حاصل ہو اور آپ سعادت و بزرگی پائیں گے تو ناظرین یہ تھی ان خوابوں کی مکمل تعبیر تو ناظرین اب انشاءاللہ اگری ویڈیو میں ملاقات ہوگی اللہ حافظ